ارے بپندر سنگھ ہڈا آج میں آدم پور کی اناج منڈی کی سٹیج پر کھڑا ہو کر کہنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ اب تو ساری جندگی کبھی مکہ منترے جے بھی لیا تیرے خلاف جو کیس چل رہے ہیں تیرے تیرے لیے تو ہم نے جیل میں کمرہ تیار کرا چاہتا ہے میں نے سنا کہ بپندر سنگھ ہڈا لوگوں کو کہتا پھر رہا کہ یہاں سے میرے پرتیاشی کو یہاں سے جتا دو اور میں سمجھ لو مکہ منتری بنا ہوں ارے بپندر سنگھ ہڈا آج میں آدم پور کی اناج منڈی کی سٹیج پر کھڑا ہو کر کہنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ اب تو ساری جندگی کبھی مکہ منترے نبان سکے تیرے لیے تو جو کچھ تُو نے اپنے راج میں کیا جو تُو نے لوٹ بچائی جو تُو نے کسانے بھولے بھولے کسانوں کی سستی جمینوں کو خرید کر بھومی معافیے کو دیا تیرے خلاف جو کیس چل رہے ہیں تیرے لیے تو ہم نے جیل میں کمرہ تیار کرا چکا ہے جیل میں کمرہ تیار کرا چکا ہے اور جو تُو نے امیدوار دیا ہے جو امیدوار دیا ہے کیا لوگ اس کی اصلیت نہیں جانتے کہ اس کی اصلیت کیا ہے گرین برگیڈ کا سرگنا رہا ہے وہ گرین برگیڈ کا نبے کے دشک میں تھر تھر کامتا تھا ہریانہ جو تانڈا بھی انہوں نے کیا جو تانڈا بھی انہوں نے سارے ہریانہ میں کیا وہ کسی سے بھولا نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے وہ سمیں میں بھی نبے کے سمیں میں اسی گرین برگیڈ کے سمیں میں میں نے اپ چناؤ لڑا تھا اور میں چناؤی رازنیتی میں آیا تھا اور میں جیتا تھا وہ چناؤ جیتا تھا وہ چناؤ تو کیا آدم پور کے لوگ دوبارہ سے چاہیں گے کہ ہریانہ میں وہ تانڈا پھر شروع ہو پھر لوگوں کو ڈرائی جائے پھر لوگوں کو دھمکایا جائے پھر لوگوں کی دکانوں کو لوٹا جائے پھر وہ جو چنتہ اور دکھ ہے اس کی ستھی میں کیا آدم پور کے لوگ دوبارہ سے اس گرین برگیڈ کے مکھیا رہے جائے پرکاش کو دوبارہ وہ ڈالنا چاہیں گے اتنا بڑا الجام اپنے اوپر آپ نہیں لے سکتے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ گرین برگیڈ کے بیج اس میں مر گئے تو بیج کبھی مرا نہیں کرتے وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ جس دن موقع ملے گا وہ پھر اپنی گرین برگیڈ چلائے گا بھائی اور بہنوں ہریانہ میں ہم نے قرون وے وسطہ کا قائم کیا ہے ہم نے گنڈا گردی کو ختم کیا ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا بلڈوزر سارے ہریانہ میں چل رہا ہے میں نے پولیس ادھکاریوں کو کہہ دیا کہ جتنے بھی گنڈے بدماش ہیں مافیاز ہیں ڈرگ باز ہیں ان ساروں کا علاج کرو انیلویج پولیس کے ساتھ کھڑا ہے ان کو ختم کریے انیلویج ہر پولیس کرمچارے کے ساتھ آج کل سمہ چار پتروں میں روزانہ آپ سنتے ہیں کہ یہ کام دیرے دیرے ایک شہر سے دوسرے شہر دوسرے شہر سے دوسرے شہر ہم نے شانتی کا محول کان کیا ہے ہم نے جو سرکاری دکانیں لگا کرتی تھی بھرتی کرنے کی دکان تبادلے کی دکان سی ایل یو کی دکان بھائیو ہم نے وہ بجار بند کر دیا ہم نے وہ بجار بند کر دیا اب قابلیت کے اتھار پر لوگوں کو نوکری ملتی ہے آج قابلیت کے اتھار پر لوگوں کو نوکری دی جاتی ہے اور کام آکے بڑھایا جاتا ہے آج پردیش میں شانتی کا محول ہے یہ جو مکھہ منتری جی بیٹھے ہوئے ہیں میں چھے بار کا امیل ہوں بھائیو چھے بار کا میں نے بہت سرکاریں دیکھی بہت سارے مکھہ منتری دیکھے ہیں پر میں نے ایسا مکھہ منتری نہیں دیکھا جو دن سے لے کے رات تک دن سے لے کے رات تک کیول 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 میں نے اپنے پردیش کو آگے کیسے بڑھایا ہے سارے دن ایک چنتہ ہے کہ میں نے اپنے پردیش کو آگے بڑھانا ہے یہاں پر شانتی ویوستہ قائم کرنے کی وجہ سے مکھہ منتری جی کے آٹھ سال کے سمیے میں لگ بگ ڈیڑھ لاکھ نئے کار کھانے یہاں پر لگے ہجاروں لوگوں کو روزگار ملا ہے اور مروتی جیسی کمپنی جو پیچھلی سرکاروں سے تنگ آ کر ہریانہ کو چھوڑ کر گجرات بھاگ جانا چاہتی تھی وہ بھاگ رہے تو دور انہوں نے ایک تیسرا پلانٹ یہاں پر کھرکھوڑا میں لگانا شروع کر دیا جس کا ہم دکھاڈن بھی کر چکے ہیں انہوں نے کہا تم تو ہریانے کوئی گجرات بنا دیا یہاں لوٹ مار ختم کر دی ہم تو یہی پر اپنا کار کھانا لگائیں گے ہجاروں لوگوں کو روزگار ملا ہے تو بھائیو یہ تلناتما کھڈین ہے تلناتما کھڈین کھڈین ہے بھویا بشنوئی کو جو ووٹ پڑے گی وہ منورلال کی امانداری اور کرمت تک پڑے گی بھویا بشنوئی کو جو ووٹ پڑے گی وہ نرندر موڈی جس نے آج ہر بھارتواسی کا وش میں سرونچا کر دیا وش میں انچا کر دیا پہلے ہمیں کوئی پوستہ نہیں تھا اب روس اور یکرین کی لڑائی ہوتی ہے تو روس کا پردہان مندری بھی ہمارے پردہان مندری سے بات کرتا ہے اور یکرین کا پردہان مندری بھی ہمارے پردہان مندری سے بات کرتا ہے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ آج ہماری بکت ہے پہلے دیشوں میں ہمیں کوئی سمجھتا نہیں تھا آج ہر بھارتواسی کی کسی بھی دیش میں جائے لوگ عجت کرتے ہیں سمجھتے ہیں پہلے پلجاب سے اگروا دی آتے تھے مارتے تھے چلے جاتے تھے ہم کے بلے سردانجلی سمارو اور یوجت کر کے اپنے فرج کو پورا کر دیتے تھے لیکن پردہان مندری نرندر موڈی کے سمجھ میں انہوں نے اُری میں گھٹنا کی پاکستان کی سیمہ کے اندر گز کے گھر میں جا کے مارا ہوں نے گھر میں مارا ہوں بالا کوٹ کی گھٹنا ہوئی تو اندر جا کر ائر سٹرائک کر کے ان کو اس کا جواب دیا ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے اس لئے بھائیوں فرق پڑتا ہے ایک ایک ووٹ کا فرق پڑتا ہے اس لئے منور لال جی کا وہ کام کرتے رہے نرندر موڈی کا جو وہ کام کر رہا ہے اس کو اپنی سہمتی کی مور لگانے کے لیے نہ کہول اپنی ووٹیں ڈالو آپ کے جتنے جانکار ہیں ان کے گھر گھر جا کے کہو کہ بھائی اب کی بار کہول بھویہ وشنوئی آپ سب ٹیلی فون میسیز ورڈ سیپ استعمال کرتے ہو میرے کہنے سے اپنے ورڈ سیپ پر لکھئے کہ میں نے فیصلہ کر لیا میں بھویہ وشنوئی کو وہ ڈالوں گا آپ بھی بھویہ وشنوئی کو ووٹ ڈال کر یہاں سے ویجائی کریں اور آپ کے جتنے جاننے والے ہیں ان سب تک وہ ورڈ سیپ جانا چاہیے اور مجھے لگتا ہے گھوم پھر کے وہ میرے تک بھی آ جائے گا میں دیکھوں گا کہ آدم پر کی جنتہ نے ایک دن میں ایک دن میں چناؤں کو ایسا کر دیا کہ بھویہ وشنوئی ہجاروں ووٹوں سے جیتیں گے ہجاروں ووٹوں سے جیتیں گے